ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان رکنے کا نام نہیں لے رہا عوام کی آہو بقا برداج سے باہر ہو چکی پروگرام بیانیہ مسلسل عام عوام کی آواز اور ان کے بیانیے کو اہوان بالا تک پہنچانے میں اپنا بھرپور خردار ادا کرتا ہے گزشتہ دو مہینوں میں بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں نے عام عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے لوگوں کے دل پھٹ رہے ہیں میں خود بینک اندر خڑے ہو کے بل بھر رہا تھا تو برابر میں ایک بیوہ عورت خڑی تھی اپنے دما سے آت ہزار پیسے لیے تھے خدا کا خوف نہیں ان کو بھائی بہت پریشان ہیں اور بل لے دیں پورے پورے جاؤں جتنے کبھی آیا دس ہزار گاہ بھی ہزار گاہ پورے بھر ہو اگر ان کو کہتے ہیں بھائی کچھ کم بڑا ہمارے جائسی اتنی ہے گنجائش نہیں ہے تو لینڈ کارٹ نہیں دھمکی دیتے ہیں پہلے امنوں کا بل آتا تھا ہزار بارہ سو روپے ابھی کم از کم یہ بتیس سو تین ازار کا بل آ چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہو کہ لائٹ نہیں ہے بل نے ہم لوگوں کو بہت پریشان کیا ہوا ہے ہمارے گھر کے اندر ایک فریج ہے چار سیور ہے جو پنکے ہیں اور بارہ چودہ اٹھارہ گھنٹہ لائٹ نہیں ہوتی اور بجلے کا بل اٹھارہ ہزار بیس ہزار ہمارے بچے جاب پر ہیں میں ریٹائر آدمی ہوں اب کہاں سے ہم بل بریں بچوں کو تعلیم دلائے کیا کریں ہم لوگ جو ہے بچوں کا کام کر کے بچوں کا پیٹ بریں یا کہ بل نہیں بریں میرے گھر کا آتا تھا بل تین ہزار روپے ابھی جو تقریبا سات آٹھ مہینے سے ہمارا بل آ رہا ہے چودہ ہزار روپے سترہ ہزار روپے بائیس ہزار روپے جیسے ہم گھر نہیں کوئی فیکٹری چلا رہے ادارہ شمالیات کے مطابق ایک ہفتے میں بتیس اچھیہ خرد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے عام عوام میں شدید غم غصہ پایا جاتا ہے عوام کا مطالبہ ہے کہ حکومت پرانی ہو یا نگران عام عوام کا خیال کیوں نہیں کرتی عوام آخر جائیں تو کہاں جائیں صبح سے شام تک انتھک محنت کے بعد ایک ہزار کمانے والا مزدور دن کے آخر میں دو ہزار روپے کیسے خرچ کرے گزشتہ دنوں عوام کا بیانیہ کیا رہا نظر ڈالتے ہیں اور چلتے ہیں پروگرام کی طرف عوامی بیانیہ تو بڑا واضح ہے پیٹرول چلا گیا ہے تین سو سے اوپر اور ڈالر نے بھی کر رہی ہے ٹرپل سینچری اس کے بعد عوام کی کیا حالت ہے کیونکہ بجلی کے بل سننا ہے کراچی سے لے کے خیبر تک پہلے لوگ اعتجاج کرتے تھے کراچی میں کراچی کی نیجی کمپنی کے خلاف کے الیکٹرک کے خلاف لیکن اب لوگ سرکاری کمپنی اس کے خلاف بھی اعتجاج کر رہے ہیں لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اتنی ہماری آمدن نہیں ہے جتنا ہمارا بجلی کا بل آیا یہ تو ہو نہیں تھا کوئی غیر متوقع نہیں ہے اس بل کے اندر کم اس کے میری سٹڈی کے مطابق کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو غیر متوقع ہو یا کسی نے چوری چھپے ڈال دیو یہ سب کچھ ہم نے آئی ایم ایف سے کمٹ کیا تھا آئی ایم ایف سے وعدہ کیا تھا جو کہ اب ہمارے سامنے آ رہا ہے عوامی بیانیاں کیا ہے لوگوں کا گزارہ کیسے ہو رہا ہے کیا مہنگائی کے مقابلے میں مہنگائی کر کے گزارہ ہو رہا ہے یا ان تنخواہ دار طبقے کا کیا ہو رہا ہے کہ جن کے پاس آمدن مخصوص ہے لیکن خرچ کرنے کے لیے معاملات زیادہ ہیں یا ہیڈز زیادہ ہیں کیا آلے چچا کیسے ہیں اب اللہ اللہ دعا ہے آپ کی کیا آلاتیں مہنگائی کے کیسا لگ رہے ہیں بھائی بہت بوٹے حالات ہیں ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے بجلی کے بل اتنے آ رہے ہیں ہر چیز مطلب یہ کہ کسی چیز کا وہ نہیں ہے کوئی بھی چیز خریدے ہیں جیب خالی ہوتی ہے ہماری کتنا بل آیا آپ کا بجلی کا ہمارا آیا پندرہ دارگا تو چچا زیادہ استعمال کر رہے ہوں گے نا بجلی استعمال کیا کر رہے ہیں پنکھیں چلتے ہیں اور لیڈے چلتے ہیں ایک پریجے بس پندرہ دارگا آیا ہے اس پر کتنے کمرے ہیں کتنے لوگ رہتے ہیں آپ کے گھر پر تین کمرے ہیں ایک کمرہ خالی ہے دو کمروں میں استعمال ہوتا ہے تو چچا اتنے مہنگے بل اب کیسے بھریں گے اب کیا اس کا حل کیا رضا آتا ہے حل تو ہمارے خود سمجھ میں نہیں آرہا کیسے ہم کوئی حل کریں کاروبار ہے نہیں کام ہوتا نہیں ہے یہی کہ نہیں بڑھتے جب ہوتے ہیں بھر دیتے ہیں کیا کام کرتے ہیں آپ دردی کا ٹیلر تو آپ لوگوں نے بھی تو بڑھا دی ہوگی نا وہ جو سلائی کی فیس ہوتی نہیں نہیں ہمارے کوئی چل رہی ہے ہماری دو سال سے جو نا بوئی چل رہی ہے کتنے میں شلوار کمیس کتنے میں سلتا ہے آٹھ سو ہزار روپے ملتے ہیں ہمیں آٹھ سو ہزار روپے تو وہ جو آپ کی دکان کے اوپر جو مرٹر چلتی ہے مشین کی اس کا بھی پیسے بڑھ گئے ہوں گے زائر ہے کہ بل تو بڑھے گا جب بجھلی جلے گی تو بچہ تو اور کم ہو گئی ہے آمدن یہ ہے آمدن چوننی ہے خرچہ روپے ہے جی 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 بلکل ایسے ہی ہے جو چیز جو ہے نا دس روپے کی ملتی تھی اب جو پچاس روپے کی مل رہی ہے بھائی سب سے زیادہ مہنگائی ہو گئی پاکستان میں سہیے ڈولر مہنگا ہو گئی ہے پیٹرول مہنگا ہو گئی ہے کھانے پینے کی سب چیزیں مہنگی ہو گئی ہے تیس ہزار روپے تو اب تو گزارہ بھی نہیں ہو سکتے اتنی مہنگائی ہو گئی بندہ کیا کرے خودکشی پہ اتر آئے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے پیٹرول دیکھو تین تو چھے روپے لیٹر ہے کون لے گا بھائی ہے سب لوگ پیزل آتے ہیں بھائکے بھائکے بھیج دیئے سبوں نے گریب بندہ تیس ہزار روپے تو گزارہ ہی نہیں ہو سکتا ہے بہت مہنگائی ہے بھائی مہنگائی کے خلاف کو سوچنا چاہیے چینی دو سو تیس روپے کلو ہو گئی ہے کون خریدے گا بھائی آپ کل پرسوں کے بعد تیس روپے چینی بڑھ گئی ہے پہلے دو روپے بڑھتے تھے تین روپے بڑھتے تھے اب داریک تیس چالیس پچاس کے اوپر کہانی آگئی ہے تو بندہ کیا کرے گا بتاؤ تیس ہزار روپے میں کیسے گزارہ ہو گا پہلے چھ ہزار سات ہزار گھر کے قرائے جب پندرہ ہزار سولہ ہزار سترہ ہزار گھروں کے قرائے بجلی کا بل اتنا آتا ہے کہ آپ کی سوچ ہی نہیں ہے بائیس ہزار روپے ہمارے اپنا خود کھایا ہے علماء کے رینڈ پہ رہتے ہیں بائیس ہزار بے یقین کرو بل بولو کہ بل دکھوں گا بائیس ہزار روپے گھر کا بل آیا ہے ہماری پوری بلڈنگ کا بائیس ہزار چوبیس ہزار چوبیس ہزار بل آیا ہے کیا کرے بندہ بل برے کھائے پیے کیا کرے بچوں کے سکول کی فیصے اتنی مہنگی ہے مدرسے کی فیصے اتنی مہنگی ہے کیا کرے بندہ بہت پریشان ہوگی مہنگائی کے بھائی مہنگائی جب تک کنٹرول نہیں ہوگی پاکستان میں کوئی خوش نہیں ہوگی اب آپ دیکھنے یہ حالات مارکیٹ کے آپ کو کسٹمر کوئی نظر ہی نہیں آئے گا اتنے مہنگے مہنگے کرائے اتنے مہنگی مہنگی ہے دکانوں کے بھی بجلی کے بلے کسی کیسے کیا کرے گا دکاندار وہ نکالے بندوں کی دیاڑیاں نکالے کیا کرے بہت پریشان ہے دکاندار پوری مارکیٹ میں آپ کو کسٹمر ہی نظر نہیں آئے گا پہلے کی رونکے ہی نہیں ہے اب سوچے ساڑھے دین سو تین سو روی لٹر پیٹرولو کون آئے گا چھ سو سات سو روی گی ہے مرگی دو کام پہنچی بھی ہے کسی چیز پر کنٹرول ہی نہیں ہے آئے دن ریڈ برڈ ہے آئے دن ریڈ برڈ ہے کیا کرے گا بندہ کچھ نہیں کر سکتا ہے بھائی یہی علے خودکشی گرے بند کیا کرے نہ کہیں جا سکتا ہے نہ کہ خواب بھی سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ جا کے دیکھو مارکیٹ گال آپ خود آئے کتنے کسٹمر آپ کو نظر آئے گا دو تین کیا نظر آئے گا کیونکہ اتنا پیٹرول مہنگا لوگ اپنے کپڑے نہیں بہن رہے ہیں کپڑے کیا کریں گا مہنگا ہی اتنی ہے بھائی بچوں کا پیٹا بھالے کپڑے بہنے کیا کریں گا کوئی شٹ کرید نہیں سکتا ہے بارہ پندرہ سو روی شٹ ہے کون کریدے گا السلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے سواری ملنی رہی یا مطلب کی سواری نہیں مل رہی نہیں سواری نہیں کیا وجہ ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے بڑھ گئے ہیں کیا چکر ہے پیٹرول ابھی جو بڑھائے ہیں اس کی ویہ سے بہت فرق پڑ گیا اچھا یہ بتائیں بجلی کا بل کتنا آیا آپ کا ابھی اس مرتبہ تقریبا ہمارے ساڑھے تینے ساروں پر بل آیا ہے اور پہلے کتنا آ رہا تھا بل بڑھ گیا یا اتنی ہے بل میں فرق آیا ہے پر میں کتنے کمرے ہیں کتنا استعمال ہے بجلی کا ایک کمرہ ہے قرائے پہ ہم میرے دین میں سوال آیا تھا جب پیٹرول کی قیمنت میں ضافہ ہوتا ہے تو آپ کی آمدن کھم ہوتی ہے سواریوں کے حساب سے یہاں آپ کی راہ پڑھا کے پورا کر لیتے ہو جب ایک سال ہماری رننگ بڑھ جاتی ہے جہاں ہماری رننگ آج جیسے ہم صبح آڑھ بے گاڑی نکالتے ہیں پہلے ہم دس بجے بن کرتے ہیں آج ہم بارہ بجے بن کر رہے ہیں یہ فرق یعنی کہ دو گھنٹے اس لیے زیادہ دیتے ہیں کہ سواری کم مل رہی ہے کام بڑھ گیا نا مارا کام بڑھ گیا کیونکہ سواری کم ہو گئی ہے انتظار زیادہ کرنا پڑتا ہے اسلام علیکم بھاجن کیسے ہیں اسلام کیا کام کرتے ہیں بھاجن اسٹوڈنٹ ہوں اسٹوڈنٹ ہے کتنا مشکل محسوس ہو رہا ہے مہنگائی کے دور کے اندر یا مہنگائی محسوس ہی نہیں ہو رہی نہیں نہیں مہنگائی تو ہے بہت مہنگائی ہے کون زمیدار آپ کو لگتا ہے تین ہزار روپے تو یونٹ زیادہ استعمال کی ہیں گرمی تو نہیں تھی کراچی موسم تو اچھا تھا پھر کیا وجہ ہے بھر بجلی مہنگی کر دی ان لوگوں نے ڈبل ٹرپل کر دی ڈبل ٹرپل کر دی کون سی چیز آپ کو زیادہ مشکل کر رہی ہے بجلی زیادہ مشکل کر رہی ہے تیل کی قیمت زیادہ مشکل کر رہی ہے یا کھانے پینے کی چیز ہے ہر چیز ہی کھانا پینا بھی بجلی بہت چیز ہی مشکل ہے حل کیا نظر آتا ہے آپ تو سٹوڈنٹ ہیں سوچتے ہوں گے ظاہر ہے کہ اس کا حل یہ ہے کیا حل لگتا ہے آپ کو حل ہم یہی حل نکال سکتا ہے ہمارے ہاتھ میں کیا ہے اللہ ہم یہی حل نکال سکتا ہے جی ظاہر ہے کہ آثرا خدا کا یہ ہے اور لوگ خدا کے آثرے پر زندہ آگے چلتے ہیں ابھی میری تازی تازی نہیں نہیں شادی ہوئے چار مہینے بھی نہیں ہوئے میں اکیلا روز کا آزار روپے کمانے والا بندہ اس میں بھی افورٹ نہیں کر پا رہا ہوں ان لوگوں نے اتنی مشکلات کر دی پیٹرول تین سو چھ یعنی کہ تین سو دس روپے لگالو لیٹر بندہ کہاں جائے گا گھر سے باہر نکلتے وقت بھی ڈر لگتا ہے کام کاج ہیں نہیں فیکٹریوں میں کہیں کام کرنے جاؤ تو منع کر دیتا ہے یار نوکری نہیں ہے مہنگائی ہے یہ چیزیں بندہ کہاں جائے گا بجلی اور لوٹ شیٹنگ کے بارے میں اگر بات کرے تو ہم دو بندے گھر میں رہنے والے ابھی ابھی میں نے نئی نئی شفٹنگ کری ہے زیادہ سے زیادہ مجھے میری بجلی گھر میں صرف چار لائٹیں ہیں اور ایک سٹینڈ کا فنگ کا وہ بھی بارہ ورڈ کا اس پہ میں پانچ ہدا روپے بل برتا ہوں صرف دو بندوں کا حالانکہ میری بجلی کوئی یوز نہیں ہے نہ فریج ہے کچھ بھی ایسا ویسا کوئی بڑا آئٹم ہی نہیں پھر بھی پانچ ہدا پہلے مہینے پانچ بھرے پھر سات بھرے گیس کا بل دیکھو سپاہ پانسو سات سو روپے آتا ہے بائیس سو روپے بھرے میں نے پچیس سو روپے بھرے میں نے السلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے ٹھیک حال ہے کاروبار کیسے چل رہے ہیں بھائی جان سناٹے میں چل رہے ہیں ہم تو سناٹا اس موسم میں سیزن میں آج کے دن ایسے ہی ہوتا ہے یا اب زیادہ ہونے لگ گیا ہے اب زیادہ ہونے لگ گیا ہے عید کا سیزن جو دو تین مہینے پہلے گزرا وہ ٹھیک گزرا تھا وہ اچھا گزرا تھا ابھی تو بس قرائے پورے نہیں ہو رہے بجلی کے بل اتنے آگے کہ اب دکاندار کیسے کام چلائے گا کمرشل مارکٹ میں کتنا فرق پڑا ہے بجلی کے بل پہ بہت پڑا ہے جو بارہ آزار تیرہ آزار آتا تھا وہ اب بائیس آزار کسی کہایا ایک کس ہزار ایس پہ پہنچی ہے پوری مارکٹ کتنا پریشان ہے بجلی کے بلوں پہ بہت پریشان ہے کیا کر رہے ہیں لوگ کاروبار بند کریں گے قیمت بڑھائیں گے چیزوں کی کیا کریں گے نہ قیمت بڑھائیں گے نہ کاروبار بند کریں گے اب روزی چلانی تو ہے خرچہ گم کریں گے اپنا اپنا خرچہ ہی گم کریں گے پیٹ کھن جائیں گے تو کام چلے گا ایسے تو نہیں چلے گا کیا چیز زیادہ مشکل کر رہی ہے آپ کو روز مرہ کی چیزیں مشکل کر رہی ہیں تیل کی قیمت مشکل کر رہی ہے یا بجلی کی قیمت مشکل کر رہی ہے پریشانی کسی سے زیادہ ہو رہی ہے سب چیزوں سے آتے ہیں بجلی سے بھی آ رہی ہے بجلی میں آپ بندہ اگر ہم لوگ تو ویسے رینڈ پہ رہتے ہیں رینڈ والے دیکھو قرائے جو دس ہزار گاتا تھا وہ پندرہ بیس ہزار میں آ گیا جو دکان کے قرائے تھے وہ تو وہی ہیں بجلی کے بلہ لگ ہے پیٹرول پہ دیکھو ہر دیلی آر دوسرے دن بڑھا ہے بڑھا ہے غریب عوام کو تو نہیں دیکھ رہے ان کے پاس تو علاق ہے ایک بریک لیتے ہیں کراچی کے اندر اور بھی بہت سے معاملات ہیں ان پہ بھی بات کریں گے کہ کیا خواہ کو وہ جینا جو اپنے لئے ہو کھل مٹ کے کسی اور کو مٹنے سے بچا لوں یہ میرا پیغام ہی ہے اس قوم کے لئے کہ اللہ بات آپ کو بھی اشار رہی ہمیں بھی مہنگائی اتنی ہے کہ ملہب ہزار پانچ سوال پہ روزان دکان سے لے جاتے ہیں دکان کے جو موڑی ہوتی ہے وہ ہی خرچہ کر رہے ہیں کیونکہ گھر میں بھی لے کے جانے ہر چیز مہنگی ہے کسی کو بھی برا نہیں کہنا اس ملک کے اندر سب اچھا ہے سب صحیح چل رہا ہے حکومت جو ہے نا عوام کو سمجھتی نہیں ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری عوام پہ بس یہ یہ کہ وہ اپنی سمجھداری نبھان ہی رہی آپ نے اوپر اکھے دیکھیں بڑا آسان یہ کہتا ہے کہ ملک چھوڑ کے جانے تو کیا ہوا آپ کے بچے وہاں جا کے کمائیں تو کیا وہ آپ کو پتہ لگے تو کیا ہو آپ کے بچے وہاں جا کے گاڑیاں چلائیں آپ کے بچے وہاں جا کے کیفیریٹی میں چوب کر رہے ہیں آپ کے بچے جا کے ہمارے هوٹلنگ میں چوب کر رہے ہیں پھر آپ کو پتہ لگے کہ تو کیا ہوا وہ وہاں سے زلط بریز نہیں ہوتی انسان بھائی کیا حال ہے شکر الحمدللہ قیریت سے مہنگائی کے بارے میں لوگ بڑی بات کر رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے بلکل بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے صحیح جب سے میری ابو عمر ہو چکی ہے اتنی مہنگائی نہیں دیکھی اور ابھی بھی حکمران جو ہے اپنے ہی فیصلے کر رہے ہیں پیٹرول بڑھا رہے ہیں اور بجلی پر ٹیکسیں لگا رہے ہیں یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں اچھا ایک بات بتاؤ ایک بات بتاؤ ایک بات بتاؤ ایسے میں سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں میں کوئی گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں کر رہا ایک چیز ہمیں بھار سے ملے دو سو روے کی یا تین سو روے کی تو حکومت کو کیا کرنا چاہیے لوگوں کو دو سو کی کیسے دے دیں اگر کوئی چیز تین سو کی مل رہی ہے دیکھیں اگر ہم اپنے امپورٹ اگر ہم کر رہے ہیں سہیے ہماری لوکل انڈسٹریز آپ کو اور ہم اپنے ایکسپورٹ کی طرف جائیں اس طریقے سے تو یہی معاملہ چلتا رہے گا مہنگا ہی بڑھتی رہے گی اور یہ جو ٹیکس لگانا چاہ رہے ہیں میری یہ بات پوری ہونے تھے یہ جو ٹیکس لگا تھے پیٹرول پہ اور بجلی کے بلوں پہ اور ان ساری چیزوں پہ لیکن ٹیکس لینڈ پہ نہیں لگتا ٹیکس پروپرٹی پہ نہیں لگتا ٹیکس زیادہ جو ہے نا جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو وہ زیادہ در امیر ہوتے جا رہے ہیں وہاں پہ کوئی ریفارم آتا ہوا نظر نہیں آ رہا اچھا آپ کیا کام کرتے ہیں میں بیسیکلی ٹیچر ہوں ٹیچر ہیں تب ہی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے ناظرین بنیادی مسئلہ بھی یہی ہے کہ جہاں ریفارمز کی ضرورت ہے جن لوگوں سے ٹیکس کلیک کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر جو ہے وہ اقدامات نہیں ہوتے اور وہ کہیں نہ کہیں بجھ جاتے ہیں بھائی نے بلکل ٹھیک بات کی ہے میں ان کی بات سے سو فیصد متفق ہوں اور یہ بات بھی درست ہے کہ ظاہر ہے کہ دو سو روپے کی چیز خرید کے ایک سو روپے میں نہیں دی جا سکتی اس کے لیے یہی کرنا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کی کرنسی بہتر دلیقے سے مارکٹ کے اندر موجود ہو اور آپ دنیا سے سستے داموں خرید سکیں بلکل ٹھیک ہے میں نے جی آپ کی بات چلے تینکیو سو مچ بجلی سے پریشان جو ہے وہ سمجھ نہیں آرہا کہ کیوں پریشان ہے پاکستان میں چاروں قسم کے موسم ہیں دنیا کے سارے وسائل ہیں زکائر ہیں اب صرف پاکستان میں سب کچھ ہے صرف ایک کرپشن کی ویسے پیچھے ہو رہا ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ نیک قیادت ملے تو نیک قیادت مل جائے تو کرپشن بھی نہیں ہوگی تو انفلیشن مہنگائی ہے عوام تو ٹیکس کا پیسہ دے رہی ہے اس لیے دے رہی ہے کہ عوام حکمران اس کو لگائیں سرگے بنائیں ترقی کریں وہ ترقی نہیں کر رہے تو اللہ سے قیادت مل سکتے ہیں نیک قیادت ملے گی انشاءاللہ مہنگائی کم ہو جائے گی پیٹرول ڈالر ریڈ بڑھ رہے ہیں عالمی سطح پہ تو پیٹرول آبیسلی بڑھے گی مہنگائی ریڈ بڑھیں گے ڈالر کم ہونا چاہیے اپنے جو روپیہ ہے ساٹھ روپے تر ڈالر تو ایسا تھا کہ جیسے اٹھک یادہ آٹھ سال پاکستان کے یہی تاریخ ہے اسٹری اب وہی ڈالر ساٹھ روپے والا جب ہم بچپن میرے ساٹھ ڈالر ساٹھ روپے کا ڈالر تھا اب وہی ڈالر تین سو بارہ تین سو پچیس تک ہو گیا تو عوام نے تو نہیں کیا عوام تو اپنا ٹیکس دے رہی ہے حکمرانوں کو نیک مل جائے اور وہ اس پر لگا دے ترقی پر دنیا کے سارے موسم آپ کے پاس ہیں مالی زگائر آپ کے پاس ہیں فصل آپ کے پاس ہیں بنگلدیش ہمارے ہمارے سے یہ الگ ہوئے آج وہ ترقی کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کہ وہاں کرپشن نہیں ہے وہاں پر زگائر چاروں موسم ہیں آپ کا پاس ہمارے پاس یہ کوٹن سے سارے ٹی شٹیں بن رہی ہیں سارا یہ بن رہے ہیں یہ ایسپورٹ ہوتا ہے اب ہم عالمی صدا پر کیسے مقابلہ کریں ڈالر بڑھ گیا تین ڈالر چار ڈالر کا کسٹمر مانگ رہا ہے امریکہ کسٹمر کے آپ ٹی شٹ دے دو یہی ڈالر جا وہ یہی امریکہ بنگلہ دیش میں سری لنکہ میں ایک ڈالر پر دینے پر تیار ہے انڈیا ایک ڈالر پر تیار ہے کیوں ان کو حساب میں آیا تھا ہے اب وہ بجلی اتنی بڑھا دیں گے آپ کو کیسے حساب میں آ جائے گا یہی کی بجلی ہے نا دیکھیں میں یہی کی بجلی کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں کی بجلی اگر مہنگی کر دیں گے تو ملن اونرز انڈسٹریل ایریا پہ وہاں پر ایسپورٹ نہیں کر پائیں گے ایسپورٹ نہیں ہوگا تو ملک اس بوران سے کیسے نکلے گا کیا حال ہے کیا ہوا یہاں پہ ایکسلینڈ ہو گیا تھا کیسے گر گئے تھے بائک سے کتنا مہنگا پیٹرول ہو رہا ہے مشکل ہوتی ہے بائک چلانے میں بہت کمی چلاتا ہوں کتنا چلاتے ہو یہاں سے دکان دکان سے گھر کتنا پیٹرول لگتا تھا آپ کتنا پیسے لگ رہے ہیں پہلے سو گھر لگتا تھا دو سو گھر لگتا ہے ایسا ہی سیدھا سیدھا دبل ہے تنخواہ ونخواہ میں اضافہ ہوا ہے تمہیں نہیں نہیں بچت نہیں بڑی کزن کی دکھانے مسئلہ نہیں چلو آگے کی طرف سلتے ہیں اسلام علیکم بھائی جن کیا حال ہے کاروبار کرتے ہیں یہاں پہ یا کچھ خریداری کے لیے ہیں نہیں میں لاہور سے آئے ہوں لاہور سے آئے تو کیسا لگ رہا ہے کراچی اچھا ہے زبردست مہنگائی لاہور میں زیادہ ہے کہ کراچی میں زیادہ ہے لاہور میں زیادہ ہے لاہور میں کن چیزوں میں زیادہ فرق محسوس ہوتا ہے لاہور اور کراچی میں ٹی شیٹس ہیں پولوز ہیں وہ یہاں بڑی اچھی سستی ہیں اور ہولسل مارکٹ اچھا آپ کو آتے ہوئے ایک ظاہر ہے آپ تذکرہ کر رہے ہیں تو مہنگائی آپ کو پہلے سے زیادہ محسوس ہو رہی ہے ہاں جی ہے کن چیزوں کی ویسے زیادہ فرق پڑا ہے وہ ہر چیز ہائپ کر دی ہوئی ہے وہ پیٹرول مہنگا ہو گیا جناب یہ بھی مہنگا ہو گیا وہ بھی مہنگا ہو گیا جو تین سو روپے کی چیز تھی وہ نو سو روپے کی ہوگی چلیں پس ایک آخری چیز بتائیں کراچی میں سب سے اچھا کیا لگا کھانا کون سی کیا چیز کھائی آپ نے ابھی تک جو آپ کو یاد آ رہا گیا بڑی سپیکشل افغانی کھایا ہے وہ افغان جدر کالونی ہے وہاں سے تکے شکے بڑے اچھے تھے چلیں جی آگے کی طرف چلتے ہیں خوش رہے ہیں کراچی میں گھومتے رہے ہیں مزید بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں پیٹرول کے ریٹ تو ہر دس دن بعد بڑھتے رہتے ہیں ہر بندہ پریشان ہے مشکلات کے اندر ہے جو پانسو روپے چھ سو روپے دھیاڑی کماتا ہے وہ زیادہ پریشان ہے یہی کہتا ہے دھیاڑی بڑھتی نہیں ہے ریٹ ہر چیز کے بڑھتے رہتے ہیں آپ کچھ بھی لینے چلے جاؤ کسی بھی دکان پر کھڑے ہو جاؤ ہر بندہ کی بات کرتا ہے پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے پچھلی بار چینی لیتی ایک سو اسی روپے کلو اب دو سو سے اپر کی چینی آ رہا ہے ہر چیز مہنگی کوئی چیز سستی نہیں ہے روٹی والے کے پاس چلے جاؤ وہ کہتا ہے آٹا مہنگا آٹا نہیں ملا ایک تو لاتے بہت مشکل سے کہتا ہے اتنی بڑی دکان لیو ہے اس کا کرایا بڑھتا رہتا ہے ٹیم پہ ہم خود پریشانے یہ جیسے کر رہے ہیں یہ اللہ جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں کیونکہ مارکٹوں میں آپ دیکھ لیں مارکٹوں کی پوزیشن نہیں ہے یہی زینب مارکٹ ہوتی تھی ہم اپر یہاں ملتے ہیں گرم ہائی نیک گرم سوٹ گرم ٹراؤزر سب چیزیں یہاں ملتی ہیں لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہم وہ حالات ہیں پرچیزنگ بہت کم ہو رہی بہت کم ہو رہی ہے ہر بندہ مشکلات پیٹرول کے بارے میں کیا بولیں گے بس اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے اور ہمارے لیے آسانی کرے کیونکہ بہت مہنگائی کرتی پیٹرول بھی ہر بندہ نیت دل آرہا جس کی چھ سو روپے دھیاری اور دو سو روپے کا پیٹرول دل آتا ہے تو مشکلات ہوتی چار سو روپے میں وہ کیا کرے گا یہ تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے مسئلہ یہ ہے مسئلے جو ہے بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں کم نہیں ہو رہے ہیں بجلی کا بل جس کا دس ہزار روپے کا آرہا تھا اب اس کا آرہ ہے پندرہ ہزار روپے کا تو بندہ اپنا گھر پہلے دیکھے گا کیا بجلی کا بل بھرے گا بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے ہر بندہ پریشان ہے اور سوئی گیس نہیں آتا سوئی گیس کا بل ڈبل ڈبل آتا ہے ہمارا سوئی گیس جاتا ہے رات کو ساڑھے دس بجے صبح آتا ہے پانچ بجے تو صبح پانچ بجے اٹھے ہم کیا کیا بنائیں گے کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اٹھتے ہی ہم لوگ بہت مشکلات ہوئی ہر چیز جو ہے مہنگی ہے بولنا والا کچھ بھی نہیں ہے کیا آلے جی آپ کے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے اللہ کا شکریہ ہے ٹک ٹک آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ دو سو روپے کی چیز لے کر سو روپے کی کیسے بیچے گورنمنٹ میرا سوال گورنمنٹ سے یہ ہے کہ اگر ان سے نہیں ہو پا رہا ہے تو چھوڑتے کیوں نہیں ہے سیٹ نہیں دیکھیں ہونے اور نہ ہونے کی بات بھی پہلے آپ کرتے کیا ہو یہ بتا میں انشورنس کمپنی میں جاب کروں انشورنس کمپنی میں جاب کرتے بھائی بات یہ ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ گورنمنٹ اس کے اوپر سو روپے دے آپ کے ذہن میں کیا ہے بات میں تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہا ہوں لوگوں کے معاملات بلکل گورنمنٹ سبسیڈی دے سکتی ہے لیکن وہ بھی نقصان عوام کا یہ کہ وہ خدانے خالی ہو جاتے ہیں آپ کو پتا ہے سبسیڈی جو ہوتی ہے یہ ٹیکس لینے کے بعد اسی میں سے دی جاتی ہے گورنمنٹ کوئی فیکٹری تو لگا نہیں سکتی کہ جہاں نوٹ چھپتے رہے ڈالر چھپتے رہے کیونکہ ڈالر میں خرید دے دے سکتی ہے لیکن اس میں بھی نقصان ہی ہے لیکن بھائی نے بھی اچھی بات کہی تھی کہ ٹیکس کلیکٹنگ سسٹم لڑا سائٹ ٹھیک ہونا چاہیے سسٹم ٹھیک نہیں ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ اتنا چپک کے کیوں بیٹھنا چاہتی ہے میرے صرف یہی سوال ہے کہ جب ان سے ہو نہیں پاتا چلی گئی نا اب تو نگران حکومت ہے کوئی بھی گورنمنٹ ہے کوئی سی بھی گورنمنٹ ہے وہ اتنی یعنی کہ ان کو اتنا عوام کے اندر اتنا اور کسی کام کا اتنا شوق نہیں ہے ان کو اس کام کا اتنا شوق کیوں ہے یہ بجائی ہے کہ ان کو فائدہ ہے روزی روزگار ہے ہیار کون چھوڑتا ہے ہم نے روزی عوام سے اگر محبت ہوتی تو وہ کہتے کہ بھائی ہم سے نہیں ہو پاتا ہم کیوں گالیاں سنیں ہم کیوں گالیاں سننا پتھن کریں ہم چھوڑ دیتے ہیں سیٹ لیکن نہیں وہ ٹکے رہتنے ہیں لگے رہتنے ہیں اچھا آپ کی آمدن کتنی ہوگی مہینے کی چھبیس ہزار چھبیس ہزار روپے کے اندر گزارا کیسے ہوتا ہے کیونکہ بجلی کے بل بڑے آ رہے ہیں کتنا آیا بجلی کا بل ہم تین فیملی ساتھ رہتے ہیں تو ہمارا بائیس ہزار بیس ہزار سے ابہ بھی آتا ہے کیا کیا لگایا گھر کے اندر ایسی ویسی لگائیں میں دو چھار مجھ بھی نہیں ایسی اگر لگائیں تو میرے گیال سے پچاس ہزار روپے پہنچ جائے گا اصل میں وہ میٹر کم ہونے کی کی وجہ سے یہ پاکستان کا نظام ایسا ہے ہمارے کے یونٹ جتنے بڑھتے ہیں اتنے ہی یعنی کہ بل پہ پیسے بڑھ جاتے ہیں اور باقی ممالک میں ایسا ہے کہ جتنے یونٹ بڑھتے ہیں کہ اتنے ریلیف ملتا ہے جتنی زیادہ استعمال کر رہے ہیں اتنی زیادہ اس کو ریلیف ملتا ہے لیکن یہاں پر جتنا استعمال زیادہ کر رہے ہیں جو اس کا ہی اتنا زیادہ بس دیلیف ملتا ہے مہنگایییو ہمارے جتنی عمر ہوگئی ہم نے نہیں دیکھتی جو حال بڑا لوگ خودکوشے بے مجبور ہیں جو چل رہے تھے اس دمان آپ دیکھیں جگانوں ورگ لاکھوں کا عمال اور ہزاروں کی بھی سہل دیں گے تو یہ عالمی آئے کیا عالم ہے بس قیرے سار بائیکیا چلاتے ہیں یا صرف بائیکیا کئی ایلمنٹ پہنا ہوئے نہیں بائیکیا چلاتے ہیں کتنی بچات ہو جاتی ہے بچات گیا اتنا مہنگایی ہے کسی کو پیسہ بول نہیں سکتے دو سو بولتے وہ بیچارہ بولتے سو رو پہ دے گا اللہ جیسے ہی چل لے اتنا مہنگای ہے یہ ایپ کے ثرونی چلتا اس میں تو جتنا ایپ پہ لکھا رہا ہے وہ دینا پڑتا ہے نا نہیں ہم لوگ ایپ وال نہیں بغیر ایپ وال ہے بغیر ایپ وال ہے اچھا کیا چیز آج کل زیادہ چیلنجنگ ہے کیا چیز زیادہ بڑھ گئی ہے اب مہنگای ہے ایک تو بگلی کا بل یہ ٹوڑا کم ہو گیا دوسرا یہ پیٹرول کم ہو گیا توٹا کے ہم لوگوں کو کبھی خیٹنگ کیا لے گا پیٹرول ٹوڑا سا کم ہو جائے بجلی کا بل کم ہو جائے ظاہر ہے بنیادی مسائل ایک جیس ہی ہیں سب کے تقریباً مہنگای پہ کنٹرول صحابق وزیر آدم جو ابھی ہمارے وزیر آدم موجودہ وزیر آدم ہے ان کو چاہیے کہ بڑا ایکشن لیں کہ الیکٹرک کے اوپر جتنی مہنگائی ہو رہی ہے بلز کے اوپر جو بھی ٹیکسز لگ رہے ہیں اس کی پوچھ گچ کریں کہ اگر آیا عوام ٹیکس دے رہی ہے تو وہ کیا عوام کے اوپر ریلیف کے طور پر نظر آ رہا ہے اس پر خرچ ہوتا ہوا باقی پیٹرول کے پرائز جتنے انکریز ہیں ان کو اس پر بھی ورکنگ کرنی چاہیے اور پیٹرول کے پرائز کو بھی لوگ کرنا چاہیے کیونکہ عوام بہت پریشان ہیں لوگ کس طرح گزارہ کر رہے ہیں جو میڈل کلاس ہوتا ہے وہ بلکل ختم ہو کر رہ گیا ہے تو لہٰذا حکمران سے گزارش ہے کہ عوام کے لیے ایک مستحکم ریلیف پیکج دستیاب کریں بجلی کے حوالے سے یہ کہیں گے کہ جو بھی امراض دی جا رہی ہیں اس پر کنٹرول کریں اور عوام کو ریلیف دیں تو آیا بجلی پہ کنٹرول پا سکتے ہیں اور عوام کو ریلیف کا ایک پیکج جو ہے وہ عوام اس کی جو ہے وہ عوام اس کی نظر دیکھ رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا وزیر اعظم آئے جو عوام کے لیے ریلیف لے کر رہا ہے اللہ میں شکر یہاں دکان پہ کام کرتے ہو یا گھومنے آئے ہو گھومنے آئے ہو اچھا تو کیا گھومتے ہو کیمت سے زیادہ محسوس ہو رہی ہیں کیا لگ رہا ہے پہلے سے زیادہ ہیں کوئی خریداری کرنے ہے اور صرف دیکھنے آئے ہو شاپ پہ کام کرتا ہوں شاپ پہ کام کرتے ہیں شاپ کیسی چل رہی ہے صحیح علم دلیلہ شکر اللہ کا کاروبار ٹھیک ہے پہلے سے ڈاؤن ہے کیا وجہ ہے کیا لگتا ہے مہنگائی کی وجہ سے آگے چلتے ہیں جی مختلف معاملات لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں ہر طرح کے لوگ ہیں کھائیں گے پٹرول کے جائیں گے کام بھی جائیں گے بہت پرشاند ہیں لوگ سب لوگ بہت پرشاند ہیں گھر کا بل 22,000 روبے کا آ رہا ہے ہم کوئی فیکٹری چلا رہے ہیں کیا چلا رہے ہیں اس کے دوسرے مہینے آیا 19,000 روبے کا جس کمرے میں بیٹھو اس کی بچی جلا ہو باقی کی کسی کی نہیں جلا ہو تو بھائی پوری اب یہ مارکٹ میں آپ دیکھیں مہنگائی کی وجہ سے کسٹمر نہیں ہے غریب کھائے گا یا پہنے گا کیا کرے گا غریب غریب تو بلکل بلکل ایسا ہو گیا وہ نیچے درجے کے اوپر آ گیا جو درمیان تپکہ تھا نا وہ نیچے درجے پر آ گیا اور ان کے سرمایے بڑھتے جا رہے ہیں یار کوئی انسانیت ہے پاکستان کو کیا کر دیا تم لوگوں نے روڑوں پر نکل جائیں اب سارے روڑ ایسے گڑھر کے پانی کے اندر ہم گھسرنا ہے پتہ نہیں ہماری نمازی بھی ہو رہی یہ نہیں ہو رہی یہ تو سب عذاب سواب انہی لوگوں کے اوپر ہے ہم تو بچ بچا کے نکلتے ہیں لیکن کیا کرے مجبوری کے اندر جو ہے نا چیتے آ جاتی ہیں لیکن بھائی یہ بہت ظلم ہو رہا ہے ظلم ہماری گورنمنٹ پتہ نہیں کہا ہے بس وہ ایک شیر آتا ہے مجھ کو یاد ظالموں اپنی قسمت پہ نازانہ ہو دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے وہ یقیناً سنے گا صدایں میری کیا خدا ہے تمہارا ہمارا نہیں ہمارا بھی خدا ہے انشاءاللہ اچھا وقت ہم دیکھیں گے بہت جلدی دیکھیں گے السلام علیکم بھائی کیا حال ہے اللہ کا شکر کیسا چل رہا ہے کاروبار مسکرات تو آپ کے چہرے پہ اللہ خیر کرے ٹھیک چل رہا ہے انشاءاللہ 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 اچھا چل رہا ہے رش نہیں ہے یہ اس وقت ہوتا ہی نہیں ہے یا ان مہینوں میں نہیں ہے آج کل نہیں ہے کیا چکر ہے اس وقت نہیں ہوتا ابھی آف سیزن ہے سیزن آف ہے اچھا مہنگائی کتنا پریشان کر رہی ہے بل کتنا ہے اس دفعہ دکان کا اس دکان کا بیس ازار اور پہلے کتنا آ رہا تھا پہلے سٹارٹنگ تھی میں خواہدے پانچ مہینے پہلے بارہ تیرہ ازار کیسے اس کو اوہرکم کریں گے کرایا بڑا دے چیزوں کے ریٹ بڑا دیں گے کیا کریں گے اس بار تو بلی نہیں بڑھ رہا ہے بل نہیں بڑھیں گے تو بلی کاٹ جائیں گے بھائی وہ تو رکتے ہی نہیں ہے اللہ کی مرضی اس بار تو ارادہ ہے سب کا بل نہیں بڑھیں گے پوری مارکٹ نے سوچا ہے ابھی تو آواز یہی ہے کہ موائل مارکٹ نے بھی نہیں بڑھا بل یار لیکن بل نہیں بڑھو گے تو مفت میں تو کچھ نہیں ملتا نا آپ کوئی اٹھا کے لے کے جاتا نہیں سکتا نا یہاں سے نہیں 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 اور کیا کہنا چاہو کہ مہنگائی کی حوالے سے کیا چیز زیادہ پریشان کر رہی ہے کوئی بچی نہیں اللہ کی مرضی ہے جو چیز چل رہی ہے جو چیز چل رہی ہے چل رہی ہے